یہ بلڈ بیک شیکر ہے اس کے اوپر یہ ٹرے ہے اور اس کی جو سیٹنگ ہے وہ 450 کے اوپر سیٹ ہے یہاں سے آٹومیٹکی کلیمپ ہو جائے گا یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے تو یہ سال سال شیک کرے گا سو گائز بلکم بیکٹو انہیدر ویڈیو ایم ادیل الوی اینڈ یو آر واشنگ تبایامیٹ سو ٹوڑے ویڈسکس آبود بلڈ بیک شیکر بلڈ بیک شیکر ایک ایسی دوائیس ہوتی ہے جو کہ بلڈ بینک کے اندر ایک کمپلسٹی ڈوائیس ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم بلڈ جو ہے وہ ڈونٹ سے ریسیب کرتے ہیں اور اس کے اوپر رکھے ہم اس کو پراپر شیک کرتے ہیں اور اس کا ویڈ جو ہے وہ پراپر ہونا جائے ایس پر رکمنٹیشن بلڈ بینک اتھارٹیز ہمارے پاس ایک بلڈ بیک شیکر ہے اس کا میں آپ کو اپریٹنگ پروسیجور سمجھاتا ہوں اور بتاتا ہوں یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں یہ بلڈ بیک شیکر ہے اس کے اوپر یہ ٹری ہے اور یہ اس کا جو پائپ کنیکٹر ہے یہاں پہ اس کا پائپ جہاں وہ کلیمپ ہو جاتا ہے اس کا پاور آن آف ہے اور یہ اس کے ڈیفرنٹ سوچز ہیں یہاں سے ہم اس کو آن کریں گے تو یہ سیلو ٹیسٹ پاس کرے گا اس کے بعد یہ انیشل جو ہے وہ ارجسٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ یہ بھی ویڈ چل رہا ہے تو ویڈ جب اس کا زیرو ہوگا اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کے اوپر بیگ رکھیں گے یہ اس کا ویڈ جو ہے زیرو پہ چلا گیا ہے اور اس کی جو سیٹنگ ہے وہ فور ففٹی کے اوپر سیٹ ہے اگر ہم یہاں پہ اس کو پریسٹ کو پریس کریں گے تو یہ تھری ففٹی پہ اوپر بھی سیٹ ہو جاتی ہے اگر آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو کم یا زیادہ کر کے آپ سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے میں ایک سیمپل کے طور پہ یہ بلڈ رکھتا ہوں تو اس کا وہ مجھے ویڈ بتائے گا ابھی اس کا ویڈ کیا ہے وہ 192 ہے جب ہم نے بریڈنگ سٹارٹ کرنی ہوتی ہے تو اس طرح ہم بیک کو رکھے اس کنیکٹر کے اندر ہم ٹیوب کو جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں اور ڈالنے کے بعد یہاں سے ہم جو ہے وہ پیشنٹ کو کنیکٹ کر دیتے ہیں یہاں سے آٹومیٹکی کلیمپ ہو جائے گا جب یہ ویڈ جتنا ہم نے سیٹ کیا ہے یہ سیٹ اچیو کر لے گا یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے تو یہ ساتھ ساتھ شیک کرے گا اور ساتھ ساتھ یہاں سے بلڈنگ ہو گی اور تھوڑے دیر کے بعد یہ رک جائے گا تو یہ اس کا آٹومیٹک فنکشن ہے اور یہاں پہ اس کا ویڈ آنا شروع ہو جائے گا ابھی چونکہ ہم نے اس کو ایکچول ویڈ ڈالا ہوا ہے ابھی میں تھوڑا سا اس کو ویڈ ڈالتا ہوں تو یہ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے یہ کام کرتا ہے یہاں سے ہم دوبارہ اس کو انڈ کر دیں گے اور یہاں سے یہ آٹومیٹکلی کلیمپ ہو گیا ہے یہ آپ کو میں کلوز کر کے دکھاتا ہوں یہ آٹومیٹکلی کلیمپ ہو گیا ہے جب ہم نے اس کو کلیمپ کو دوبارہ کلیمپ کو دوبارہ ہم نے کھولنا ہے تو اس کو پریس کریں گے تو یہ کلیمپ دوبارہ سے کھل گیا ہے اور اس طریقے سے یہ کام کرتا ہے شکریہ